جی دوستو کیسے آپ خیریت سے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے ابتدائی میں آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل نفیل خان موٹیویٹر کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ آل کے آپشن کو پریس کر دیں اون لائن کام کیسے کریں اور موبائل سے اون لائن کام کیسے لیں دوستو یہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ موسٹ امپارٹنٹ ہے آج ہم اس کا تجزیہ کریں گے کہ ایک موبائل جو ہے وہ بسیکلی ہے تو ٹیلی فون جو ذرائع بلاک کا کام کرتی ہے جس پہ ہم کال سنتے اور کرتے ہیں جس پہ میسجنگ بھی ہے جس پہ ہمیں ای میل کی بھی سہولت ہے جس کے ساتھ بہت ساری سوشل سماجی رابطوں کی جو ہے وہ اپلیکیشنز بھی اٹیچ ہیں اب اس پہ جو ہے وہ اون لائن کام کیسے کیا جائے اور اس سے اون لائن دیگر ورک کیسے کیے جائے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے پاس بڑے بڑے مہنگے اور ایکسپینسیو موبائل ہوتے ہیں لیکن انہیں موبائل کا صحیح استعمال جو ہے وہ نہیں پتا ہوتا موبائل سے کس طرح کام لینا ہے وہ اتنا صحیح نہیں سمجھتے اس کو وہ صحیح چلانا نہیں جانتے تو وہ جو ہے ڈیوائس آپ کے آتھ میں ہے تو آپ پھر اس کا اگر مفید استعمال نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کے گھر میں ایک مہنگی ترین اچھی گاڑی کھڑی ہے اور آپ سخت گرمی اور دوپ میں گھر سے پیدل نکل گئے ہیں سودا لینے یہ ایسی مثال ہے جو میں نے آپ کو پیش کیے اولاں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری لوگ دنیا میں بے شمار لاکھوں کی تعداد میں بیٹھے جو ہے وہ موبائل پہ ہی کام کر رہے ہیں اون لائن جو ہیں وہ بہت ساری کمپنیاں ہیں جو آپ کو کام دے رہی ہیں آپ یوٹیوب کو لے لیجیے اس پہ کام ہو رہا ہے آپ فیس بک کو لے لیجیے آپ انسٹاگرام کو لے لیجیے اس کے علاوہ اور بہت سی سماجی رابطوں کی جو ہے وہ بڑی بڑی اپلیکیشنز ہیں کمپنیاں ہیں اس کے علاوہ اون لائن کمپنیاں ہیں جو پوری دنیا میں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ جو لوگ اون لائن ہیں جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ بنائے ہیں جنہیں کام کرنے کا تجربہ ہے اپنی ریلیونٹ فیلڈ میں تو وہاں سے بیٹھے ہی وہ امریکہ کا بندہ بیٹھا اون لائن آپ کو جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر کام دے رہا ہے امریکہ کے اندر بیٹھا بندہ افریقی بندے کو جو ہے افریقہ کے ملک میں اسے اون لائن کام دے رہا ہے اون لائن آپ کے پیسے آ رہے ہیں ابھی تو بے شمار ہیں میں جنہیں گنوں لے کر میرا ٹاپک یہ ہے کہ اون لائن ہم نے کام کیسے کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو پراپر نالج ہونا چاہیے اون لائن کون کون سے کام ہے کیسے کرنے ہیں ان کو کیسے سارا انجام دینا ہے ہم نے صرف موبائل پہ جو ہے وہ گانے فلمیں اور مجرے نہیں دیکھنے اس ڈیوائس سے ہم نے بڑے بڑے کام لینے ہیں ہم نے اگر اتنی مہنگی لاکھوں روپے کی ستر ہزار اسی ہزار پچاس ہزار کی ڈیوائس آت میں پکڑی ہے ہر مہینے جو ہے وہ جیب سے اچھی خاصی معقول رقم خرچ کر کے انٹرنیٹ خرید رہے ہیں لیکن ہمارے شغل کیا ہے ٹک ٹاک دیکھنا ہمارا شغل ہے جناب مجرے دیکھنا اون لائن گانے دیکھنا یقین جانئے کہ آپ وقت کو فضول اور برباد کر رہے ہیں اب اس سے اون لائن کام جو ہے آپ تب ہی کر پائیں گے جب آپ کو اپنی ریلیونٹ فیلڈ میں اس کا تجربہ ہوگا تب آپ وہاں اپنا اکونٹ بنائیں گے ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوں گی وہ بنائیں گے پھر آپ بتائیں گے اپنی سکلز کے یہ میری سکلز ہیں میں یہ کام کر سکتا ہوں تو یقین جانئے کہ ایسے بہت سے لاکھوں نہیں بلکہ کرونوں کی تعداد میں اگر میں پوری دنیا میں کہوں لوگ بیٹھے ہوں ہیں جو اون لائن کام کر کے اچھی خاصی انکم جو ہے وہ کمار ہیں کچھ تو جو ہیں ان کی بہت زیادہ انکم ہے جیسے جیسے آپ اپنی ریلیونٹ فیلڈ میں پرانے بندے بنتے جاتے ہیں تو تب تب آپ بہت زیادہ پیسہ کمانے لگتے ہیں اب یہ تو ہوگی اون لائن سارے وارک اب آج ہے یہ ذرا چھوٹے چھوٹے کاموں پر اب ایسی ایسی اپلیکیشنز جو ہیں وہ لانچ ہو چکی ہیں گھر بیٹھے ہی جو ہیں مسال لے لیجیے بینکنگ سیکٹر کی بینکوں نے جو ہے وہ اپنی ایپس لانچ کی ہوئی ہیں آپ گھر بیٹھے یہ اکونٹ بنائیں وہیں سے آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ بینکنگ تک پہنچ جائیں اپنے اکونٹ میں دیکھیں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں کتنے جو ہیں وہ اس کے اندر کریڈٹ ہوئے ہیں کتنے آپ کے خراجات میں نکل گئے ایون کے یہاں تک کہ اون لائن آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ سارے یوٹیلٹی بلز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں گیس کے بجلی کے پانی کے انٹرنیٹ کے بل پے کر سکتے ہیں موبائل کے لیے ٹاپ اپ کر سکتے ہیں جسے آپ بیلنس کہتے ہیں وہ پرچیز کر سکتے ہیں موبائل کے پیکجز لگا سکتے ہیں اسی طرح جو موبائل کی کمپنیاں ہیں مختلف جیسے جیز ہے ٹیلین آر ہے وارد ہے یو فون ہے تو انہوں نے بھی اون لائن بہت سارے آپ کو اون لائن ریچارج جو ہے جسے آپ ایزی لوڈ یا بیلنس کروانا کہتے ہیں وہ سولد دی ہوئی ہے اسی طرح انہوں نے اون لائن اپلیکیشنیں بنائی ہوئی ہیں جن کے اندر آپ جاگے اپنے پیکجز دیکھ سکتے ہیں اپنا بیلنس دیکھ سکتے ہیں اپنی ہر چیز کو چیک کر سکتے ہیں یہ ساری اون لائن ہے اب اسی اون لائن کو اگر میں آگے لے کر تھوڑا مزید چلوں تو جن لوگوں نے کام لینا ہے وہ موبائل سے بیٹھے بٹھے اپنا ائر لائن کا ٹکٹ بک کر لیتے ہیں بجائے کہ آپ باہر نکلیں آپ گھنٹے دو کی ٹریفک کا سامنا کریں روڈوں کی تکلیف اور مسائل کا سامنا کریں پھر ائر لائن کے آفس میں لائن میں لگیں تو جو اچھے اور سمجھدار سے آنے لوگ ہیں وہ یہاں سے بیٹھے ہی جو ہے وہ اپنا ائر لائن کا ٹکٹ بک کر لیتے ہیں اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کون سی ٹرین جو ہے وہ کہیں جا رہی ہے آپ بیٹھے بیٹھے ہی یہاں سے جو ہے وہ اپنا ٹرین کا ٹکٹ بک کر سکتے ہیں دنیا کے دوستو بہت سارے کام ہیں جو اون لائن ہم نے کرنے ہیں تو یہ ہے ڈیوائس کو چلانے کا صحیح طریقہ یہ ہے یوسفل طریقہ یہ نہیں کہ ایک لاکھ کی ڈیوائس یا پچاس زار یا ستر ہزار کا موبائل آت میں اٹھایا ہوا ہے آپ یہاں بیٹھے سارا دن جو ہے اگر بزنس مین ہے ای میلز کیجئے لوگوں کی یار یہاں وہ پڑھیں جواب دیں آپ جاب کر رہے ہیں آفس میں یا کسی بھی شعبہ آئے زندگی میں ای میلز بھی انہوں نے اکجاہ کر دیا آپ کی میسجنگ بھی اکجاہ کر دی آپ کی ان کمنگ آؤٹ کمنگ کالز بھی اکجاہ کر دیا آپ کا وٹس ایپ بھی ایک جگہ اکجاہ کر دیا تو مجھے امید ہے کہ اون لائن کام کیسے کرنا ہے کس طرح سارا انجام دینا ہے کیا کیا اون لائن کام دستیاب ہیں ہم نے اپنے یوٹیلٹی بلز کیسے پی کرنے ہیں ہم نے اپنے ٹکٹس کیسے بک کرانے ہیں ایون وہ بس کا ہے ہوای جاز کا ہے وہ ٹرین کا ہے تو یہ سارے کام ہم نے اون لائن سر انجام دینے ہیں اور زمانہ جو ہے وہ بڑی جدت کے ساتھ اس طرف بڑھ رہا ہے مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ٹاپک آپ کو پسند آئے گا ملتے ہیں اگنے ٹاپک کے ساتھ